ابھی ساڑھے گیارہ کے قریب ٹائم ہے اور باوجود اس کے کی ایڈمسٹریشن نے بتایا تھا چھے سے آٹھ تک لیکن ایڈمسٹریشن نے اب بلکل یہاں پر لیننسی دی ہے اور بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے کے قریب یعنی کی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب بھی یہ پروشیسنس جہاں پر سرنگر کے لالچوک ایریا سے ڈل گیٹ تک بلکل جاری ہے یہاں پر ہمارے کچھ ساتھی ہے جو یہاں پر ایڈمسٹریشن کے بارے میں بتائیے سر آپ کو بتایا گیا تھا کہ چھے سے آٹھ تک لیکن اب سارے گیارہ بھی ہونے کو آئے ہیں سر ہم تو بہت خوش ہیں ایڈمسٹریشن کی طرف سے انہیں نے ہلکا سا اور ٹائم دیا تاکہ ہمارا اقتدام تک ہمارا جلوس اچھے طریقے سے پہنچے گا ہم بہت شکر گزارے ہیں ایڈمسٹریشن کی طرف سے بہت بہت خاص اور ایل جی صاحب کے ہم بہت شکر گزارے ہیں اس کو بھی پتا چلا کہ ہماری جو قوم ہیں ہم امن پست قوم ہیں صرف ہم ازاداری کرنے کے لئے نکلتی ہے اگر دن بر ہمیں یہ کہیں گے ازاداری کو ہم ازاداری کریں گے صرف حسین کی طرف ہم روئے گئے یہاں باقی ہم بہت بہت شکریہ ایڈمسٹریشن کی طرف سے خاص اور ڈی سی صاحب کی طرف سے خاص اور جمہور کشور پولیس کی طرف سے ہمارا جو ایسیس بی صاحب ہے اس نے بہت کاؤپریٹ کیا انہوں نے ٹائم دیا تھا کھالی آٹھ بجے تک لیکن ہمیں انہوں نے اتنا ٹائم دیا ساڑھے گیرہ ہو گئے اس سے ہم بہت خوش ہے انہوں نے اوٹ ٹائم دیا لیکن امن پسند ہم جلوس نکالی اقتدام کریں گے کے لیے کہ دس محرم میں بھی اسی طرز کے جو پروسیشن سے وہ نکالنے کی آپ کو ایلو کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ جو حکومت ابھی دیکھ رہا ہے کہ نو محرم اور دس محرم نکالنا پڑی گا ابھی اس نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس طرح کا جلوس جم نکلتا تھا لالچک میں کب ہوا تھا وہ لازٹ ٹائم نائنٹی ایٹی نائن میں لازٹ ٹائم بہت بند ہو گیا تو اس لیے جناب تھوڑا سا آگیا یہ سب نائنٹی ایٹی نائن سے یہ بند ہوا جناب تو لیکن دیکھو سارے جوان